پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر جلاو گھراو تشدد قتل کی دھمکیاں یہ کیسز جو ہیں یہ آئے دن ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں ایک نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ توہین مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ریکٹ کے طور پر ایک دھندے کے طور پر جس میں کچھ لوگ شامل ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اور پھر جن نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں ان سے وہ ایکسٹورشن کی بھی کوشش کرتے ہیں جب وہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کوئی رینڈم انسان اس کی بات نہیں کر رہا یہ رپورٹ ہے پنجاب کے سپیشل برانچ کی جو کہ اس سال جنوری میں سامنے آئی جنوری کے بعد سے اب تک اب ہم اکٹوبر میں داخل ہو چکے ہیں کاروائی اس پہ کوئی نہیں ہوئی اور اس رپورٹ کے مطابق کوئی چار سو لوگ ایسے ہیں یا کیسز ایسے ہیں جن پر یہ الزامات لگائے گئے اس میں ایف آئی اے کے اہلکار مبینہ طور پر شامل ہیں کچھ وکلا ہیں اور کچھ جو ریکٹیئرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں نتیجتا یہ ہے کہ یہ جو چار سو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں ان میں سے اب کافی سارے جو ہیں کوئی کراچی سنٹرل جیل میں پڑا سرڈا ہے کوئی کوٹ لگپت جیل میں ہے کوئی لاہور کے کیمپ جیل میں ہے اور کوئی اڈیالیا جیل میں بھی ہیں تو جو گروہ سامنے آیا ہے اس کا نام ہے بلیسومی بزنس گروہ یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں آج اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کے عزیز و قارب ان کے والدین نے ایک پریس کانفرنس کی ان میں ایک صاحب شامل تھے اور انہوں نے پھر کیمرے پہ بتایا کہ یہ سارا معاملہ چل کیسے رہا ہے اس کو اس طریقے سے پنسایا گیا کہ بارہ جون دوزار تئیس کو ایک لڈٹی اسے میسیج کرتی ہے اور ویڈس ایپ پہ کال کرتی ہے اور وہ اس کو اپنا نام ایمان فاطمہ بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ میرے لیے کوئی جوب دیکھیں اور بیٹے نے پوچھا جی آپ کو نمبر کہاں سے ملا تو اس نے کہا جی رینڈم ہی مل گیا لیکن اچھی جگہ میں گیا اس کے بعد اس نے اس سے بات چی شروع کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جوب چاہیے میں نے ایم فل کیا ہے غریب کرانے سے میرا تعلق ہے اور دن کوئی آٹھ دس دن جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ اس نے اسلام دعا رکھی جبکہ بیٹا بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں جیسے دارے میں میں ہوں یہاں پہ کوئی جوب وغیرہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی لڑکیوں سے رابطے میں تھی پھر اس نے ایک دن 22 جون دوزہ دیس کو صبح آٹھ ہو جی اس کو تصویریں بیگ رہی ہے تو اس نے جب تصویریں دیکھتی تو اس نے کہا جی یہ کیا ہے اور اس نے کافی اس کے ساتھ بتمیزی کی کہ تمہیں شرم آنے کی ہے تمہیں اس طرح کی چیزیں مجھے شیئر کر رہی ہو کہ ٹیچر ہے وہ اس چیز کو کر رہے ہوں گے یا کوئی بندہ کر رہا ہوگا تو آپ مجھے اپنا تصویریں واپس بیگیں میں ان کو دکھا سکتے تو بیٹے نے کہا جی اپنی سینڈنگ آپشن چیک کریں تو اس نے کہا جی وہ تو ٹوٹلی کلیر ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے پھر اس نے بیٹے نے اس کو دو تین تصویریں بیگ دی واپس اور دوپیر کو دو بجے ایف آئی اے نے جا کے اس کو آریسٹ کر وہاں سے اپٹ آباد اس کے سینڈر سے تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ جی ان کو بتا رہا تھا کہ یہ میری دستین کی ٹوٹل چیٹ ہے اور آپ اس کو چیک کریں اور اس میں یہ سکتے لیکن ہیر وہ نہیں مانے وہ اس کو اٹھا کے لے آئے اور ادھر اسلام آج جی تیرہ تین میں یہاں لے آکے انہوں نے اس کے انویسٹیگیشن میں رکھ کی اور پھر اس کو انہوں نے یہی ولی دوئینہ مذہب آپ دوئینہ رسالت لگا کے اس کو اڈیالا جیل دکھائے اب سوال یہ ہے کہ صرف یہ ایک ہی گروپ ہے جو پینتیس چاریس لوگوں پر ہے مشتمل ہے اور انہی لوگوں کو کیوں چیزیں نظر آتی ہیں باقی لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی ہیں ایک سوال تو یہ ہے دوسرا یہ سپیشل برانچ نے اس گروپ کے اوپر پوری ایک بقائدہ رپورٹ ایشو کی کہ یہ ایک گروپ ہے جو لڑکیوں کے طرح لڑکوں کو معصوم لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں طریقہ واردہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں جب ہم جیل میں گئے پتا چلا وہاں پہ ایک تقریبا نڈیالا جیل میں وان ایٹی کے قریب بچے ہیں تو ہر ایک بچے کے ساتھ جو طریقہ واردہ آتا ہے وہ صرف یہ ہے لڑکیاں کالز کرتی ہیں یا میسیجز بیٹی ہیں یا پھر وہ ان کو جاگ کے لیے بزنس کے لیے یا سپین بجوانے کے چکروں میں ان کو بلاتی ہیں یا پھر پرینڈشپ کیلئے تو چونکہ پاکستان کے علاج اس طرح ہیں لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکا جو ہے وہ فانس جاتا ہے ان کے چکر میں آ جاتا ہے وہاں سے ساری کانی شروع ہوتی ہے پھر وہ ان کو اپنے گروپوں میں ایڈ کرتی ہیں کر کے ان کو فانسا کے اور ڈیفرنٹ چیزیں ان کے نام پر ڈال کے پھر ان کو کہتی ہیں جب گروپ میں چیزیں کوئی شیئر کرتا ہے تو پھر اس کو بعد میں آپ مجھے واپس بھیجیں تاکہ میں گروپ ایڈمنٹ کو دکھاؤں ہوں اور اس چیز کو ہم لوگ ختم کروائیں اب وہ لڑکا اس کو بھیج دیتا ہے پھر اس کے بعد اس لڑکے کو گروپ سے ریموو کر کے لیکن اس کی چیزیں جو آگے گروپوں میں شیئر ہوتی رہتی ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے وہ اس کو کہتی ہے یہ آپ کا کام ہم نے کر دی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں اور اس کو کروا کے ٹارچر کر کے ہر تھا ڈگری جو ہے وہ ان پہ یوز کی جاتی ہے بچوں پہ اور انہی کے ٹارچر کی وجہ سے پانچ بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے جن میں سے ایک ڈیالہ میں آئے چار کراہ دو لاہور میں ایک کراچی ہو چکی ہے تو کل میں علاقے پانچ بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ابھی تھا کہ ان کے ٹارچر کی وجہ سے تو اب سوال یہی پھر مڑ کے یہی آتا ہے کہ یہ صرف ایک مقصود گروپ تو یہ ہے طریقہ واردات جن پیرنٹس نے اور عزیزو کارب نے آج پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں ان میں فریہ رفیق بھی شامل ہیں ان کے چھوٹے بھائی بھی اس وقت جیل میں ہیں اسی قسم کے الزام کے تحت اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن ڈالی ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے اس بارے میں ہم نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں پریس کانفرنس کا اج کیا مقصد تھا جی ہمارا جو عدالت آلیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس سے بس یہ درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کو انصاف دلائے جائے ان کو ازادی دی جائے اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور سوشل پروٹیکشن کے لئے کام کیا جائے یہ دھرتی ماں ہوتی ہے اس مدر لینٹ کی زمداری ہے کہ اس گروپ کو ایکسپوز کریں جو اس طرح کے کاروبار اور گھناونی جنائی میں ملوث ہے اور ہمارا جو عدالت آلیا ہے اس سے تقاضی ہے کہ ایک انڈیپنڈنٹ جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنا دی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور اس گروپ کو بے نگاب کرے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سائبر سپیس کو سیکیور بنایا جا سکے تاکہ یہ جو روچر کرنے کا ٹراب کرنے کا امپریزنمنٹ کا اس کو روکا جا سکے دیکھیں دو تھی چیزیں جو بڑی حیرتناک ہیں ایک تو یہ اس سال جنوری میں ریپورٹ پنجاب پولیس کی سپیشل برانچ کی ظلفقار امید اے آئی جی سپیشل برانچ نے جو ہے یہ ریپورٹ جاری کی اس پہ گروہ کی پوری ڈیٹیلز ہیں لوگ پڑھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی وہ ریپورٹ گھوم رہی ہے اس پہ اس گروپ کے نام ہیں اور جو جو بھی چیزیں ہیں جن پہ پولیس چاہے تو ایک منٹ میں ہاتھ ڈال سکتی ہے وہ اس کے ڈانڈے ایف آئی اے کے جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں اس گروہ کے نام بھی شامل ہیں ایون ٹارچر جہاں کیا جاتا ہے وہ ایڈریسز بھی اس ریپورٹ میں شامل ہیں اس کے باوجود اگر ریاست سٹیپ نہیں لے رہی آٹھ مہینے نو مہینے گزرنے کے بعد اور وہ بچے اس گروہ کی وجہ سے چار ساڑھے چار سو بچے جو ہیں جیلوں میں سر رہے ہیں جن کے فیوچر کیوں تو آپ چھوڑ دینا کہ وہ تو ختم ہو گئے تو یہ اب اچھا مزید کی بات ہے کہ یہ کس سے پھر فریاد کریں اسی ریاست کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ریکٹ چلا رہے ہیں اور وہی ریاست جو ہے مدعو مستد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی اے نے جو اشتہار دیا تھا میرا خیال ہے اس سال جب وہ خود انبائٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنا آخری پوائنٹ دیا کہ سوشل میڈیا کو جو ہے اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو پروٹیک کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ جس طرح پی ٹی اے کا اشتہار آیا تھا کہ جی آپ نے کہیں پہ بھی کچھ دکھا تو ہمیں فوراں دن بھیجیں ہم خود ہی کاروائی کریں گے مطلب دیکھیں ایک بات سب کوئی مانھے گا کہ کوئی بھی جان بوچ کر کسی بھی چاہے پیغمبر ہو یا مذہب ہو اس کی توہین کیوں کرے گا انلیس یہ آپ مندنا چاہتے ہیں انلیس کہ آپ کو فسانا ہے آپ کی جالی آئی ڈی بنانی ہے اور آپ پہ کوئی فتوہ لگانا ہے تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں یا ایکسٹورشن کے لیے جس طرح ابھی یہ سامنے آ رہا ہے تو ان کی جو آج پریس کانفرنس تھی یہ بھی ہمارے ملک ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے دکھائی ہوگی لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک رجال ہے جو گھوم کر پورے ہر ایک کو لپیٹ مل ہے اور اس لیے اس کو دیکھنے کی یہ کتنا خطرناک ہے میں آپ کو یہ بتاؤں تو پیچھے آپ کو یہ جو لڑکی نظر آ رہی ہے لڑکی کی شکل یہ بیچ میں یہ فاطمہ چہنگیر ہیں ان کو بھی اس چیز میں پھسایا گیا تھا اور پھر یہ جیل میں قتل ہو گئی یہ معاملہ اتنا سیری ہے صرف صرف لڑکے نہیں ہیں لڑکیوں کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے صرف لڑکے نہیں ہیں میرے پاس یہاں کئی نہ کہیں اداد و شمال بھی ہیں لیکن یہ ایک بیشتر زیادہ تر لڑکے ہیں لیکن اس میں لڑکے ابھی ہیں اور سارے مسلمان ہیں سب مسلمان 99 فیصد مسلمان ہیں پورڈ لور میڈل کلاس جن کے پاس ان کو پتا ہے کہ اتنی پانچ نہیں ہوتی وہ FIA بٹھائی گی کچھ لاکھ پانچ لاکھ روپے نکال دو ان سے کام ہو جائے گا اور تقریباً سب غریب یا لور میڈل کلاس تو FIA ہے محسن نکوی صاحب کے ماتحد پی سی بی بھی یہاں پہ ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمل ایکٹ کی